آپ کے امت میں ایسی قوم ہے جو عبرانی بولتی ہے آپ کے امت میں ایسی قوم ہے جو لائٹن بولتی ہے آپ کے امت میں ایسی قوم ہے جو اردو بولتی ہے مختلف زبانیں بولنے والی اقوام موجود ہیں جو آپ کے امت ہیں سوال یہ ہے کہ عربی ہی زبان میں قرآن کیوں اتارا گیا اور نبی کی زبان عربی کیوں تھی اس لئے کہ جو انگریزی جانتا ہے وہ تو آپ کی زبان نہیں سمجھ سکتا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امت میں بہت ساری قومیں ہیں اور بہت ساری زبانیں بولتی ہیں تو اب تم ہی بتاؤ کہ نبی کو کس زبان میں بھیجا جانا چاہیے تھا اگر انگریزی زبان دے کر کے بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اگر لاتینی زبان میں نبی کو بھیجا جاتا تو عرب والے بولتے انگریزی والے بولتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی بھی زبان کو دے کر کے آپ کو بھیجا جاتا تو دوسرے زبان والے اعتراض کرتے اچھا ایک صورت تھی کہ قرآن کو یعنی جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہر زبان میں دے دی جاتی انگریزی میں ایک قرآن ہوتا جو انگریزی بولنے والوں کو دے دیا جاتا لائٹن میں ایک قرآن ہوتا وہ لائٹن بولنے والوں کو دے دیا جاتا اردو میں ایک قرآن ہوتا وہ اردو بولنے والوں کو دے دیا جاتا عربی میں ایک قرآن ہوتا وہ عرب والوں کو دے دیا جاتا ایسا کیوں نہیں کیا گیا جواب اس کا یہ ہے نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا آج دیکھو عربی میں قرآن ہونے کے وجہ سے تفسیروں میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں جبکہ قرآن لفظ لفظ صحت کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی تفسیر میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں اب اگر مختلف زبانوں میں قرآن کو مختلف قوموں کو دے دیا جاتا تو بہت سارے اختلافات پیدا ہو جاتے لہذا نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلحت کی بنا پر قرآن کو ایک ہی زبان میں نازل کیا اور نبی کو ایک ہی زبان دی عربی زبان کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تبری کی روایت ہے کہ حضرت آدم جب آئے تو ان کی زبان عربی تھی تو باپ کی جو زبان تھی باپ کی زبان میں آخری نبی کو بھیجا گیا اور قبر کی زبان بھی عربی جنت کی زبان بھی عربی آسمان کی جو دفتری زبان ہے وہ زبان عربی ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا اور سب سے بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام زبانوں کا جائزہ لے لیجئے تو آپ عربی زبان کے اندر ایک عجیب بات پائیں گے آج سے پانسو سال پہلے جو انگریزی تھی چاسر کی شیکسپیئر کی میرا خیال ہے کہ آج کوئی کالیج کا پروفیسر ہی بلکہ چاسر کی زبان کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر ہی سبس سکتا ہے ہم لوگ نہیں سبس سکتے ایک بارنی پاس لڑکے کو اگر شیکسپیئر کی میک بیپ دے دی جائے نمبر چنٹ آف وینس دے دی جائے ٹویلف نائٹ دے دیا جائے ایزو لائک اٹ دے دیا جائے یہ ساری کتاب اس کو دے دی جائے پڑھ لی سکتا ہو نہیں سبس سکتا ہو تو پانسو سال پہلے کی جو انگریزی تھی آج اس انگریزی کو کالیج کا یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھنے میں مشکل محسوس کرے گا تمام زبانوں کا یہی حال ہے لیکن عربی زبان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر آج چودہ سو سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرض محال دنیا میں تشریف لے آئے اور ایک عرب بچہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور آپ جو گفتگو کریں گے وہ بچہ آپ کی بات سمجھ لے گا یعنی عربی زبان میں ارتقاء کے باوجود بھی کوئی تبدیل ہی نہیں آئی ہے آج نبی آ جائے تو ایک عرب بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے آپ اس کی بات کو سمجھ لیں گے اور نبی جو بولیں گے وہ بچہ آپ نبی کی بات کو سمجھ لے گا اور سب سے رچ لائنگویج دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو عربی زبان ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن کو نازل فرمایا فرمایا گیا کہ قرآن کے جو منکرین ہیں نا وہ تین وجہ سے قرآن کا انکار کرتے ہیں الَّوِينَ اِسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا الْآخِرَةِ پہلی وجہ دوسرے وَيَسُدُّونَانْ سَبِيرِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ ہائی وجہ تین وجہیں ہوئیں ایک تو یہ کہ انہیں دنیا سے بہت محبت ہے آخرت کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے دنیا کی محبت میں پھسے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ قرآن حکیم کو ماننے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ قرآن ان کے اوپر پابندی آیت کرتا ہے اور یہ پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کے پیچھے یہ نفسی آتکار فرما ہوگی کہ قرآن تو ہمیں پابند کر رہا ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے وَيَسُدُّونَ حَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اندھا کیا چاہتا ہے دو آنکھیں لیکن بعض قسم کے اندھے کیسے ہوتے ہیں وہ آنکھیں نہیں چاہتے وہ چاہتے پوری دنیا اندھی ہو جائے یہ عجیب و غریب قسم کے اندھے ہوتے ہیں تو یہ اسی قسم کے اندھے ہیں یہ دیکھ رہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں لہذا جب ہم اندھیرے میں ہیں تو دوسرے لوگوں کے پاس بھی روشنی کی کوئی تیرن نہ پہنچے یہ عجیب و غریب قسم کے اندھے ہیں اور دوسرے وَيَبْغُونَ حَعِيْ وَجَا وَيَبْغُونَ حَعِيْ وَجَا کا مطلب یہ قرآن حکیم کے اندھر کوئی قجی تلاش کرتے ہیں اور اس قجی کو لے کر کے ان کی نگاہ میں وہ قجی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں دیکھو قرآن کے اندھر یہ غلطی ہے قرآن کے اندھر یہ غلطی ہے قرآن کے اس اصول کے اوپر انگوشنمائی کی جا سکتی ہے قرآن کے اس اصول کو اوپر انگوشنمائی کی جا سکتی ہے اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اسی دائرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ایک خاص قسم کا موقف بناتے ہیں خاص قسم کا اسٹینڈ بناتے ہیں اور قرآن و سنت سے اس کے مویدات لاتے ہیں بنائیں گے اپنا موقف اور پھر قرآن و سنت کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے خیال کے مطابق بنائیں گے اپنے موقف کے مطابق بنائیں گے جبکہ قرآن کو اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اسلاف کے طریقے پر سمجھ رہا ہوگا جس طرح ہمارے سلف نے سمجھا تھا قرآن کو اور سنت کو اگر کوئی آدمی قرآن اور سنت کو اسلاف کے طریقے کے خلاف طریقے سے سمجھنا چاہ رہا گمرا ہو جائے گا تو یہ تین وجہیں جو منکرین قرآن اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائے گے کہ جہنم میں جانے والے بہکایا کس نے شیطان نے اب وہ یہ دیکھے گا کہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اب میری باری آنے والی ہے اب یہ آئیں گے میرے پاس اور مجھے ملامت کریں گے تو سب سے پہلے پیش قدمی کر کے انہی کے سامنے جائے گا ہو اور کیا بولے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا قَالَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا انْتَعُوتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ مَانَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَانْتُمْ مِنْ مُسْرِخِي انی کفرت بِمَا اشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ ظَالِمِينَ الْفِي جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان لوگوں کے پاس آئے گا اور بولے گا تقریر کرے گا کیا تقریر کرے گا جہنم میں جالے والوں کے سامنے سنو تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا اس نے پورا کر دکھایا وَوَاتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا فَآخْلَفْتُكُمْ میں بولنا ہوں میں نے خلاف عرضی کی وعدے کی میرا وعدہ جھوٹا تھا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہے سچا تھا اس نے وعدے کو پورا کر دکھایا میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف عرضی کی جو بگاڑا بگاڑا اگر تم اللہ کے وعدے کے اوپر چلتے تو کامیاب ہوتے جنت میں جاتے جاننے میں نہیں میرے وعدے پر چل کر کے آئے ہو جاننے میں تمہیں جانا ہی ہے اللہ نے وعدہ کیا اس کا وعدہ سچا میں نے وعدہ کیا میں نے وعدے کی خلاف عرضی کی اللہ دعوت کم میں نے صرف دعوت دی تھی بلا تحقیق کے ہوئے میری اندھی پیر بھی کرنے لگے کس نے کہا تا اندھی پیر بھی کرنے کے لیے میں نے تو صرف بھلا زورد برزہ سی نہیں کی دی فلا تولومونی مجھے ملامت مت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو اور ایک بات اور سن لو مانا بے مصرخی کم و مانتو مے مصرخی کہیں گے حضرت کچھ کرو گمراہ کر کے یہاں لے آئے ہو کچھ تو کرو کہے گا مانا بے مصرخی کم و مانتو مے مصرخی آج میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو دمہارے لیے کیا کر پاؤں گا میں تمہاری فریاد رسی کو پہنچنے والا نہیں اور تم میری فریاد رسی کو پہنچنے والے نہیں آپ دونوں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے انی کفر تو بیمار شرط تمونی من قبل اس سے پہلے جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا میں سیرے سے اس کا انکار کرتا ہوں کتنا جھوڑا کتنا دغاباز سولی پر چڑھا کر کے دیکھو کیسا ہر جگہ آلگ ہو جاتا ہے شیطان کی کوئی پوجہ تو نہیں کرتا پھر شیطان کی اتبا کوئی شرک کی کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہاں کہہ رہا ہے انی کفر تو بیمار شرط تمونی تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرہا ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں شیطان کی تو پوجہ کوئی نہیں کرتا کم سے کہا مسلمان شیطان کی تو پوجہ نہیں کرتا پوجہ کا کیا مطلب ہے شرک یہ ہے عبادت یہ ہے کہ شیطان کی اندھی پیروی بلا تحقیق کے کرتے چلے جائے آپ اسی اندھی پیروی کو شرک کہا گیا ہے شیطان کی اندھی پیروی در حقیقہ شیطان کی پوجہ ہے اور شیطان کی پوجہ شرک ہے زیادہ کوئی بات آپ اندھی تقلید کر کے مت مانیے تحقیق کر کے مانیے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کلمے کی مثال جانتے ہو پاک درخت کی طرح ہے کلمے لا الہ الا اللہ کی مثال اچھا ایک نکتہ یہاں اور بتا دوں کہ حدیث میں جہاں بھی آتا ہے کلمے توحید لا الہ الا اللہ آتا ہے محمد الرسول اللہ ساتھ میں نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے یہ حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر متبدل رہا ہے کبھی بدلہ نہیں لیکن اس کے ساتھ والا جو دوسرا جملہ ہے وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے وہ متبدل رہا ہے مثلا نوح علیہ السلام آئے رسول بن کر کے تو لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ ہو گیا دوسرا کلمہ جو دوسرا جوز ہے کلمہ وہ بدل گیا موسیٰ علیہ السلام کیا لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یا فلا نبی اللہ تو لا الہ الا اللہ تو آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بدلا لیکن دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے اسی وجہ سے اس کا جو قرین ہے لا الہ الا اللہ کا وہ متبدل رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کبھی بدلہ نہیں اسی وجہ سے حدیثوں کے اندر صرف لا الہ الا اللہ ذکر کر دیا جاتا ہے سمجھ لو کہ جس نبی کی یہ بات ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ مانا جائے گا لا الہ الا اللہ اب موسیٰ کے زمانے میں اگر ہے تو اس کے ساتھ یہ مانا جائے گا انڈرسٹڈ رہے گا وہ موسیٰ قلیم اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے لا الہ الا اللہ تو اب محمد الرسول اللہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ جڑ جائے گا ایک غیر متبدل اور ایک متبدل بدلنے والا کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے پاکیزہ بہت ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پاکیزہ ہے اور دوسرے اسلوحہ ثابت اس کی جڑ بہت مضبوط ہے دو تیسرے وہ فروحہ فستمہ اس کی شاخ ہے آسمان میں اور چوتے ہر وقت یہ پھل دیتا رہتا ہے یہ چار صفتیں کلمہ تو یہ بکی اب اگر اس زمین کو مومن کے قلب سے تشبیح دی جائے یعنی مومن کا دل زمین کی طرح اس میں ایمان جڑ کی طرح اور آمالِ صالحہ ڈالیوں کی طرح اب یہ آمالِ صالحہ اوپر چڑھتے ہیں تو اوپر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمیشہ جتنے آمال چڑھتے ہیں اوپر سے اتنی برکتیں یہ اس کا پھل ہے جتنے آمال کرو برکتیں اوپر سے نازل ہوتی رہے یہ ہمیشہ اس کا پھل ملنے والا ہے اللہ اکبر یہ کلمہ ایسا ہے کہ جہاں یہ آ جائے پورا ماحول ارد گرد کا سارا کا سارا انوائرنمنٹ بدل جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے سیرت پہ مضبوطی آ جائے روح میں لطافت آ جائے جسم میں طہارت آ جائے سیاست میں دیانت آ جائے جنگ میں شرافت آ جائے سلح میں خلوص آ جائے اہد میں اسوک آ جائے معیشت میں عدل آ جائے معاشرت میں حسن سلوک آ جائے تمدن توازن آ جائے غرزے کی یہ کلمہ جہاں آ جاتا ہے زندگی کا ہر زاویہ صحیح روح اختیار کر لیتا ہے یہ ہے اس کلمہ کی برکت یہ ہر وقت پھل دیتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے گویا یہ کلمہ طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پوری تاثیر اپنے اندر سمو لے تو کندن بن جائے کہتے ہیں نہیں پارس پتھر لگ جائے کسی کو تو کندن بن جاتا ہے ایسے ہی کلمہ طیبہ ایسا پارس پتھر ہے کہ اس پتھر کی تاثیر اگر اپنے اندر لے جاؤ تو کندن بن جاؤ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر حق کی مثال بڑی پیاری دی ہے کیا؟ کہتے ہیں جب بارش آسمان سے گرتی ہے پانی ریلے کی شکل میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی آجاتی ہے خسوخاشاک آجاتے ہیں اور یہ خسوخاشاک آگے چل کر کے جھاک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے جھاک سوک جاتا ہے اور جو نافع پانی ہوتا ہے جو انسان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق و باطل دیکھو دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے جیسے پانی میں جھاک ملا ہوتا ہے ایسے ہی حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بداہر ایسا لگتا ہے جیسے باطل اوپر हق نیچے ہو جیسے جھاک اوپر ہوتی ہے پانی نیچے ہوتا ہے لیکن یہ بتاؤ یہ جو اوپر ہے وہ نافع ہے جو نیچے وہ نافع ہے پانی نیچے ہوتا ہے وہ نفع بخش ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ملا بداہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حق کے اوپر باطل غالب ہے لیکن یہ اس کا غلبہ عارضی ہے اس لئے کہ اس کی فطرت پستی ہے باطل کی اور حق چونکہ اوپر سے آیا ہوا اس کی فطرت میں بلندی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ نظر آئے کہ پانی نیچے اور جھاگ اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی نافے نہیں ہے جھاگ نافے تھوڑی دیر بعد یہ پتا چلتا کہ جھاگ سک گیا ہے اور جو نافے تھا وہ زمین میں بیٹھ گیا ہے ایسے ہی اللہ نے فرمایا جب سونار کوٹھالی کے اندر سونا ڈالتا ہے تو جھاگ اٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور اصلی جو سونا رہتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اچھا سونی کے خصوصیت بتا دوں کیا ہے کہ اس کو پگھلا دو پانی ہو جائے لیکن جیسے ہی تھنڈا ہوگا وہ اسے ہی ہو جاتا ہے اس کا وزن کم نہیں ہوتا یہ خصوصیت ہے سونی کی پگھلا کر پانی بنا دیجئے پانی ہو گیا لیکن جب تھنڈا ہوگا تو جتنا سونا آپ نے پگھلایا ہے پانی بنا دیا تھا جمعنے کے بعد اس کا وزن ذرہ برابر کم نہیں ہوتا یہ سونی کی خصوصیت ہے ایسے ہی حق کو کتنا ہی تتاؤ حق کے وزن کے اندر کم ہی نہیں ہوتی یہ حق کی خصوصیت اور ایک نکتہ یہ ہے اور بتا دوں کسی صاحب نے یہ بتایا کہ اسی آیت کے اندر سونا بنانے کا طریقہ لوگوں نے حاصل کیا ہے سونا بنایا کیسے جائے اس لئے کہ سونے کے مقابلے میں بلکہ سونے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے مرکیوری پارا سونا تو گرمی برداشت کر لیتا ہے پارا گرمی برداشت کرتا ہے وہ بخار ناپنے کے لیے جو آلہ لگایا جاتا ہے بغل میں لگا دیجئے معمولی گرمی برداشت نہیں کرتا ہے سب بھاگنے لگتا ہے اگر تھرما میٹر کھلا ہوئے اوپر سے تو بھاگ جائے گئے وہ تو کہ یہ اوپر سے بند رہتا ہے لہذا گرمی کتنے درجے کی ہے تمپریچر کتنا ہے بدن کا وہ بتا دیتا ہے اس کا مطلب آدمی کے بدن کی گرمیاں نہیں برداشت کرتا ہے مرکیوری پارا ہی تو ہوتا ہے جو اوپر بڑھتا ہے گرمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اسی پارے کو قائم النار بنا دیا جائے سونا پانی گرمی سے نہیں بھاگتا پارا جو ہوتا ہے یہ گرمی سے بھاگتا ہے اگر اسی پارے کو قائم النار بنا دیا جائے یعنی اس طرح بنا دیا جائے کچھ ڈال کر کے کہ یہ آگ کے ساتھ رہ سکے مرکیوری پارا اگر اس کو قائم النار بنا دیا جائے قائم النار بنانے کے بعد سونے کا پانی دے دیا جائے سونا بن جائے گا اصلی سونا اب پارے کو مرکیوری کو قائم النار بنانے کے لئے کیا کیا جد و جہد کرنی ہے لوگ کرتے آئے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہوئے کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ایسے ہی اللہ باطل اور حق مثال بیان کرتا رہتا ہے بتایا گیا يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابَتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اللہ قبر میں قولِ ثابت سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا کیا مطلب مونکر نکیر جبائیں گے سوال کریں گے اگر اس نے کہہ دیا اشہدو اللہ الہی اللہ وَاشَدُوا النَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ یا عبدو ورسول کامیاب ہو گیا قولِ ثابت سے مراد ایک قلمِ لا الہِ اللَّهِ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جائے رہے ہیں یہ قرآن جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ تعویزوں کے لئے نہیں ہے یہ گنڈوں کے لئے نہیں ہے یہ کاغذ کے اوپر رکھ کر کے بازوں پر بادنے کے لئے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط ہے تمہارے لئے ایک خط کیسے تم برداشت کر لیتے ہو کہ خط آیا ہے خط آیا ہے اس کی طرف سے معبود کی طرف سے بندوں کی طرف خط آیا ہے کوئی خط کو کھول کر کے دیکھنے کے لئے تیار نہیں یہ سمجھنا تو دور کی بات ہے اللہ کے خط کے ساتھ کیسا مزاق چھو یہ تعویز کے لئے نہیں گنڈے کے لئے نہیں یہ لٹکانے کے لئے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام بھیجا گیا ایک خط ہے اس کو پڑھو اور اس کو اوپر عمل کرو یہ تھا تیروے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توبی قطع فرمائے واخر و داوانار الحمدلہ رب العالمين